موسیقی جو پلٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کرپشن کا کوئی شائبہ بھی لوگوں کو نہیں ہے بڑے طویل حرصے کے بعد پاکستان میں ایک ایسا وزیراعظم آیا ہے جس پر اس کے مخالف بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ایک جو اعتماد ہے وہ بحال ہو رہا ہے سیاسی حکومت کے اوپر اور انانوے فیصد لوگوں نے ایٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے جو کرونا کے کرونا میں جو حکومت کی کرکردگی رہی جو اقدامات کیے اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور اسی طریقے سے جو سپنڈنگ ہوئی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک طویل عرصے کے بعد ایک ایسی سیاسی حکومت ملی ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اور ایک کلین گورنمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے اس کے بعد دنیا میں بہت کم اور مثالیں ہیں جہاں کرونا جیسی وبا کے بعد ملک جو ہیں وہ پانچ فیصد کے اوپر ترقی کر رہے ہیں اور ابھی تو یہ تو وہ فگر ہے جو آئی ایم ایف بھی تسلیم کر رہا ہے لیکن اب تو جو لگ رہا ہے کہ شاید ہم پانچ فیصد سے بھی زیادہ کی فگر جو ہے وہ چیف کر لیں گے اور جو حالات جا رہے ہیں ان میں لگ رہا ہے کہ گروت ریٹ ہمارا جو ہے وہ شاید پانچ فیصد سے بھی آہ زیادہ ہو جو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اتمنان بخش بات ہے اسی طریقے سے ابھی آپ کو جو تفصیلات فخر عوام صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے تقریباً تین سو ننانوے عرب روپیہ یعنی تقریباً چار سو عرب روپیہ جو ہے وہ کسانوں کو بچھلے سال اضافی آمدنی ہوئی ہے اور ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی لیکن دوسری طرف جو فگرز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ چار سو عرب روپیہ کی اضافی آمدنی صرف ایگری کلچر سیکٹر میں ہوئی ہے اور جو گندم ہے اس کی جو گروت ہوئی اس کے نتیجے میں ایک سو اٹھارہ عرب روپیہ کسانوں کو اضافی ملے جو کٹن ہے اس میں جو گروت ہوئی اس کے نتیجے میں ایک سو چھتیس عرب روپیہ کسانوں کو اضافی ملے اسی طرح سے جو چاول ہے اس میں جو بہتری آئی فصل میں اس کے نتیجے میں چھتالیس عرب روپیہ جو ہیں وہ کسانوں کو گئے اور مقعی جو ہے اس کی گروت کے نتیجے میں تین عرب روپیہ جو ہیں وہ اضافی گئے اور جو شگر کین یعنی گنہ ہے اس میں چھانوے عرب روپیہ کی جو اضافی آمدنی جو ہے وہ کسانوں کو ہوئی جس سے جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹریکٹرز ہیں ہمارے ہاں جو گاڑیاں ہیں ہمارے ہاں جو تمام باقی جو اگریکلچر ریلیٹڈ ایکوپمنٹ ہے یا ایون خاد ہے یوریا خاد کی جو کھپت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ڈی اے پی کا مسئلہ ہے وہ تو فخر مام صاحب بتائیں گے کیونکہ ہم بناتے نہیں ہیں ڈی اے پی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس لئے چونکہ دنیا میں وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ چلی کہ وہ تو آپ کے بس میں نہیں آپ نیچے نہیں لان سکتے لیکن یوریا جو ہے وہ یہاں پہ آپ سترہ سو روپے میں مل رہی ہے اور لوگ جو کہتے ہیں بلیک میں مل رہی ہے ان وہ کہتے ہیں جی بائیس سو میں مل رہی ہے دنیا میں یہ اس وقت دس ہزار روپے کی مل رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنا بڑا فرق ہے ایک ٹرک جب یوریا کا پاکستان شکر باہر چلا جائے گا تو ستر سے اسی لاک روپے پروفٹ ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا کسانوں کو یہ فائدہ جو ہے وہ ملا ہے تیسری امپورٹنٹ بات جو مہنگائی کی وجہ سے کل وزیراعظم پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام جو ہے اس کا اعلان کیا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں آپ پچاس لاکھ روپےہ مہینہ کمارے ہیں آپ پانچ ہزار روپےہ مہینہ کمارے ہیں آپ تمام لوگوں کو جو پاکستان میں خیبر پخونخوا کے شہری ہیں اور پنجاب کے شہری ہیں اور اب انشاءاللہ بعد میں بلوچستان، ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہری ہیں تمام فیملیز جو ہیں ان کو دس لاکھ روپے تک کا علاج سال کا فری ہوگا اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال دنیا ہی میں نہیں ہے جو اس وقت یوکے میں نیشنل ہیلتھ سرویس چل رہی ہے اس میں لوگوں کو علاج کی جو سہولتیں ہیں یا جو پریمیم دینے پڑتے ہیں یہ بالکل مفت ہے اگر آپ کے پاس یہ صحت کارڈ جو ابھی ہم دے رہے ہیں شناختی کارڈ ہوگا آپ ارام کسی بھی ہسپٹل سے سرکاری ہسپتال سے پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کریں گے فری ملے گا اتنی بڑی سہولت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی اسی طریقے سے راشن جو ہے وہ جو پچاس ہزار روپے سے کم عامزلی ملے لوگ ہیں انہیں تیس فیصد ریایت ملے گی آٹا دال اور گھی کے اوپر اور لٹرلی آٹا جو ہے اس کے نتیجے میں جو دوہزار اٹھارہ میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی کی ان دو کروڑ لوگوں کو اس سے بھی سستہ پڑے گا ویسے آب آٹے کی قیمت میں ویسے بھی اس کا حکام ہے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سندھ میں آ رہا ہے میں حیران ہوں کہ یہ جو سندھ کی اوپر اس وقت جو مسلط حکومت ہے یہ کیوں اتنی انٹی سندھ ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے شہریوں پورے پاکستان کی شہریوں کو اس وقت یہ صحت کی مفت سہولت مجسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے پورے ملک میں جو راشن کی سہولت ہے وہ تیس فیصد مجسر ہوگی سوائے سندھ میں رہنے والوں کے پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو اس وقت آٹا گیارہ سو روپے پہ مل رہا ہے سندھ اور سپیشلی کراچی کے لوگوں کو تقریباً اس وقت چودہ سو چھتالیس سے لے کے چودہ سو ساٹھ روپے کے درمیان میں مل رہا ہے چینی پورے پاکستان میں نوے روپے کی ہے ہیدر آباد کراچی کے جو ریٹس ہیں وہ اس وقت بھی ستانوے روپے سے سو روپے کے درمیان ہیں سو مجھے نہیں پتا کہ یہ تو سندھ کے جو ایم پی ایز ہیں خصوصاً جو حکمران پارٹی کے ایم پی ایز ہیں ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے وزیرعالہ سے کہ آخر آپ ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی جو پولیسی ہے ایکسکلوجن کی اس کا برہراس نقصان جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ہو رہا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور میری نظر میں سندھ حکومت کو اپنی پوزیشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے عمران خان کا جو وین ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں غریب لوگوں کو جو فورڈ نہیں کر سکتے براہراست ہم انداد دے رہے ہیں ہم نون لیگ کی طرح اورنج ٹرین لائنز بنا کے حکومتوں کے جو بالکل معاشی طور پر بڑا نہیں غرق کر رہے ہیں ہم مہنگے منصوبے بجلی کے لگا کر کے پاکستان کے عوام کو لوٹ نہیں رہے ہیں یہ وہ پرسپشن ہے جس کی وجہ سے تمام سرویز میں آج پاکستان کی جو سیاسی کی عادت ہے اس کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر لوگوں میں اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور میں فخر امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ایگری کلچر کے اوپر جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں خصوصاً جو پانچ بڑی فصلوں میں جو کامیابی ملی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ اس کا تجزیہ کر سکیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ فال صاحب میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کی گر آپ تاریخ دیکھے ذرات کی تو انیس سو ساٹھ سے لے کر دو ہزار تک ہماری جو گروتھ ریٹ تھی چار پرسنٹ تھی ایوریج اس کے بعد دو ہزار سے لے کے اب تک جو اس کی گروتھ ریٹ رہی ہے وہ تقریباً تین فیصد رہی ہے ذرات کی عنریبل پرائیم منسٹر عمران خان کی حکومت بڑے سالوں کے بعد جس نے میں سمجھتا ہوں فوکس کیا اور ذرات کو ایک پراریٹی کے تحت چلانے کی کوشش کی اور کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کامیابی کے حد تک ہم کامیابی ہوئے ہیں اور اس کی مثال یہ جو پچھلے ہمارے دو سال گزرے ہیں اور خاص طور پچھلے دو سالوں میں اور یہ جو پچھلا سال گزرا ہے ہمارے پانچ جو میجو کراپس ہیں جس میں گندم سہتیس ویسد ایریا پہ لگی ہوئی ہے ہماری پچھلے سال جو کا تھی ریکارڈ پرڈکشن ستائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن دو اشاریہ دو ملین ٹن پچھلے سال سے زیادہ تھی اور اگر وہ امپورٹ ہم کرتے ہوئی آج کی قیمتوں میں تو تقریباً نو سو ملین ڈالر کا ہمیں نقصان ہوتا تقریباً نو ملین بیل کے قریب ہے پچھلے سال سات ملین بیل ہوئی تھی وہ دو ملین کا اگر ہم اضافہ دیکھیں اور اگر وہ ہمیں خرید نہیں پڑے تو اس کا تقریباً سات سو پچاس ملین ڈالر کا ہمیں فائدہ ہوا دھان جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی کہ اس دوہ ریکارڈ پرڈکشن ہوئی ہے نو ملین ٹن اور پچھلے سال کا ہماری جو لوکل کنزمشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس آٹھ ملین ٹن اسی لاکھ ٹن ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس اس وقت مہیا ہے پچھلے سال ہم نے دو اشارہ ایک ایک ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی دھان اور اس دفعہ ہمارے پاس جو پڑی ہے اور انٹرنیشنل پرائس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً چار اشارہ سات پانچ ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی یعنی کہ ٹو پوائنٹ سکس ٹو بلین ڈالر ایکسٹرا ہماری ایکسپورٹ صرف دھان کی وجہ سے انشاءاللہ ہوگی اگر ہم تمام ترکوں ایکسپورٹ کر دیں اور ہم چاہیں گے کہ چائنہ اور دوسرے ممالک جو زیادہ امپورٹ کرتے ہیں دھان ہمارے سے انشاءاللہ اس دفعہ زیادہ خریدداری کریں گے اس کے ساتھ مکہی کی پیداوار بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے وہ پچھلے سال ایٹ پوائنٹ نائن ملین تھی اس دفعہ تقریبا ایٹ نائن ملین ٹن ہوئی ہے تھوڑا سا اضافہ ہوا پر اضافہ ہوا ہے اور شگر کے پچھلے سال ایٹی ون ملین ٹن ہوئی تھی اس دفعہ ایکسپیکٹڈ ایٹی نائن ملین ٹن اور اس کی اس سے جو ایکسٹرا ہماری شگر سمجھتا ہوں اور اس میں حکومت پاکستان پرائم منسٹر کی جو اپنا ایک پالیسی فریمورک جو ان کے ذریعے ہم نے دیا ہے قوم کو صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں بہت حصہ ہے پنجاب کا خاص طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے صوبوں نے بھی اس میں اضافہ کیا ہے اور سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو اور بہنوں کو جنہوں نے اس کے اوپر خاص طور توجہ دی کیونکہ جیسے ابھی کہا گیا کہ تین تین سو نینانوے عرب ان کو فائدہ بھی ہوا ان کے انکم میں اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی اس قومت کا کیا کہ قوم کے سٹانڈرڈ او لیونگ میار زندگی کو بلند کرنا ہے کوالیٹی آف لائف کو بہتر بنانا ہے اور ہمیں اس طرف بھی توجہ کہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے انفرسٹرکچر کا جس میں سڑکیں خاص طور پر پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ سڑکیں بن جاتی تھی خراب بہت جلدی ہو جاتی تھی پتہ نہیں کیا وجوہات تھی کہ وہ سٹانڈرڈ کی نہیں بنتی تھی ہماری اب کوشش ہے کہ ان کو بھی اپگریڈ کیا جائے نئے نیٹ ورک بھی کھڑے کیے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جس تھی اس کی طرف ہم آئندہ انشاءاللہ یہ پانچ تو ہم نے چار ریکارڈ پروڈکشن ہوئی اور ایک میں بہت اضافہ ہوا پر فیوچرسٹک ہم بات کرتے ہیں مستقبل کی ہماری کیا توجہ ہوگی سب سے ہم بات کیا ہے تعلیم میاری تعلیم جنرل تعلیم کے علاوہ ذریعی تعلیم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کریکیولم جو ہے یونیورسٹیز کا خاص طور اور اگرکلچرل اس کو ہمیں ترجیح دینی جائے ہم نے ہماری منسٹری نے میکنائزیشن افزارات کا ایک پورا فارملہ پیش کیا ہے کہ اگلے دو سے تین سال میں ہم میکنائزیشن کو اپگریڈ کرنے کے ذریعے اضافہ کریں گے ییلڈز میں کیونکہ جب تک ہم ورٹیکل کی طرف نہیں جاتے ایڈوانس کیونکہ پھر ہماری جو باقی زمین رہ جاتی ہے جب ہمارا لائف سٹاک ہے جب سکسٹی پوائنٹ سیون پرسینٹ ہماری جی ڈی پی ہے اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی اور اس کی لئے ہمیں یہ پروسیسنگ پلانٹس کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکسٹی تھری ملین ٹان ہماری ملک کی پڑکشن ہے فیفتھ آئیسٹ ان دو ورڈ پر وہ صرف سات پرسینٹ جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہمیں شیس پلانٹس بٹر پلانٹس ویلیو ڈیشن کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے اور باقی بھی جو ہمارا ملک پڑکشن ہے اس کو ہمیں پروسیس جتنا بھی کریں گے اس کی ہمیں بہتری بھی آئے گی صحت کے لئے وہ بہت بہتر ہوگا ہماری قوم کے لئے اس کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اینمل ہماری جو بریڈز ہیں آرٹیفیشل انسیمنیشن اور یہ ایک ٹرانسفورمیشن پرائیمنیش جس میں خاص طور پر پرائیمنیسٹر از خود بہت انٹریسٹ لیتے ہیں کہ ٹرانسفورم کریں ہم اپنی قولیٹی او بریڈز کو اگر ہماری لیکٹیشن ہوتی ہے ایک ہزار لیٹر کی دنیا کی ہے چھ ہزار سے سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار لیٹر پر لیکٹیشن کاؤ کی میں بات کر رہا ہوں ہمیں اس میں بھی بہتری لانی ہوگی تھرو آٹیفیشل انسیمنیشن پھر اس کی جو ہماری فیڈ ہے قولیٹی او فیڈ کو ہمیں بہت بہتر کرنا آگا اس کی جو اینمل ہیلتھ ہے ایک ویٹنری سائنسز کے تھرو اس کو ہمیں بہت زیادہ اپگریٹ کرنا ہوگا اور آگے لے کے جانا آگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسٹینشن ہے اس کو موڈنائز کریں موڈنائزیشن میں ڈجیٹلائزیشن کا کی فیکٹر آگیا ہے آپ دیکھیں کہ ویلی اوڈیشن کی دنیا میں چھا گئی ہے دنیا کی جو ٹین ٹاپ انڈسٹریز ہیں وہ ہائی ٹیک کی ہیں پہلے تو ہوتی تھی آٹوموبیل انڈسٹری کچھ اور دنیا کی میں بات کر رہا ہوں ٹین ہمیں اس طرف جانا ہے ہمیں ڈجیٹلائزیشن بزریہ زراعت بزریہ انڈسٹری سروسز اور اس میں خود پرائی منسٹر صاحب بہت دلچسپی لیتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں جب سائنس کے منسٹر تھے یہ خود لیتے تھے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا بچوں کو ہمیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینی پڑے گی اور اس کے ساتھ سٹارٹ اپس جو ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہونے چاہیے اور زراعت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریسرچ ہے اور ریسرچ کوالٹی ریسرچ میاری ریسرچ فنڈیمنٹل ریسرچ اپلائیڈ ریسرچ جب تک اس میں ہم توجہ ہم پہلے بھی دے رہے ہیں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں دنیا کے میار نیوکلئر میں تو ہم چلے گئے نیوکلئر ٹیکنالوجی میں اگرکلچر ریسرچ ٹیکنالوجی میں بھی آہستہ آہستہ گلوبل لیول پر جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب تک ہمارے ہاں ہنرمند لوگ نہیں ہوں گے ہائی ہیومن ریسرچ چائنا کیسے بول پاور گلوبل پاور بن گیا ہیومن ریسرچ ڈیویلپمنٹ اور دنیا وہاں انویسٹ کرنے آگی پاکستان کو انویسمنٹ کی انوائرمنٹ کرنی پڑے گی زرات میں خاص طور پر جیسے کہا گیا چھے لاک تیرہ ہزار ہمارے پاس ٹریکٹر اس پہ بھی چالیس پرسنٹ جو ان کا کام ہوتا ہے ہالج کا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے ان کے ساتھ انسٹرومنٹس ہیں وہ ہمیں اپگریٹ کرنے پڑے گی ہماری ویسٹیج ہو جاتی ہے تی ٹائم آف ہارویسٹ ہمیں کوالٹی مشینری بنانی پڑے گی ہمارے اپنے سائنسدانوں کو ہمیں اس لیول پر لینا جانا پڑے گا میٹلروجی میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ ہم مل کے بہت چیزیں کر رہے ہیں میری ڈی جی ایف ایو سے بات ہوئی تھی یہ وہ چائنی ٹاپ سائنٹسٹ ہیں وہ الیکشن جیت کے ڈی جی بنیتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جتنے بھی آپ چاہیں گے اچھے سائنٹسٹ آپ کے اور ہم مل کر ریسیچ کا جو میار ہے بہت بہتر کریں گے شکریہ اسلام کوکل سما بہت سوال یہ ہے کہ آسیم علیہ نے کہا کہ جو آلہ قیادت وہ پاکستان میں جو بہت نہیں چاہتی اور ہم ہر جگہ ان سے جو لڑے ہیں اور آج بہت سوال سے کہا ہے کہ نروازی کا محبت پاکستان سے اور ناغابر تنگیر ہے تو یہ جو ایک دوسر کلا بیان بانی شروع ہوگی اس پر آپ کیا کہتے وہ کیا ہے کہ وہ بھانمتی نے کنبا جوڑا کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا تو یہ اپوزیشن تو ویسے ہی تھی نا شروع سے ان کا تو بچاروں کا یہی حال ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ان کے لڑائیاں تو پارٹی کے اندر بھی ان کے لڑائیاں ہیں جو نفرت کی اوپر مبنی پولیٹکس نہیں چلتی آپ کو اپنی آنٹرنیٹیو ایجنڈاز لوگوں کے سامنے رکھنے بڑھتے ہیں یہ ساری اپوزیشن ریت کی دیوار ہے اور یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے دن گر جاتی ہے پھر یہ کھڑے ہوتے ہیں پھر یہ گر جاتے ہیں اپنی ٹانگوں پر کھڑے نہیں ہیں میں نے پہلے کہا تھگے ہوئے پہلوانوں کا ایک استعمال ریحان شیخ آجی مستر صاحب یہ تحیمت کے آشد اس پر بہت بات ہو چکی ہے تئیس مارچ کو جو ویڈیو نے مارچ کا جل دیا اس کے لئے ہماری کور گروپ کی مومنٹ بھی شروع جاتی ہے جیٹی روڈ پر تو آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے اگر وہ اس ریکویسٹ کی طرح نہیں آتے اور لوگ کہتے ہیں تئیس کی ہوگا تو اس کا حد کیا ہے تو بڑا تئیس تاک پی ڈی ایم رہ گئی تو کر لے گی لون مارچ اگر موازنہ صاحب کا دوار سے کیا جائے تو اگر آپ سروے بھی کرا لے کاشتکاروں کا تو میں سمجھتا ہوں وہ پوزیٹیو بات کریں گے ٹھیک ہے ہم نے کچھ چیزیں بہتر اور بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرف ہمارا رخ یہی ہے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیونکہ جتنا بھی یہ ہماری انفلیشن کا کچھ حصہ ہے یہ اس میں امپورٹڈ چیزیں جب آتی ہیں اب ڈی ای پی کو لے جو بات پہلے کی گئی باہر سے پچھلے سال بتیس سو روپے کی بوری تھی اس دبا آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار جائے کیوں سیونٹی پرسنٹ امپورٹڈ ہے اب وہ جو امپورٹ ہم کرتے ہیں اسی قیمت میں ہم آگے دے رہے ہیں ہم نہیں دے رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر دے رہے ہیں بسکلی تین میجر امپورٹرز ہیں جو منفیکچرز ہیں وہی امپورٹرز ہیں تو یہ پھر ایک ایسی چیزیں ہیں وہ کہیں کہ کیوں نہیں کم ہوئی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اس کا ڈریکٹری طرف اس کے ساتھ ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اسی طرح اور چیزیں کہ آج آپ گندے میں امپورٹ کرتے ہیں کراچی میں جو امپورٹ ہم نے کی ہے انیس لاکھ ٹن کی ہے پچھلے سال سے نصف کی ہے پر اس کا نتائج کیا ہے کہ لینڈڈ کاؤسٹ ایٹ کراچی آج فورٹی کیجی کی جو ہماری گندم آئی ہے وہ پچیس سو روپے فورٹی کیجی ہمارے ہام نے اٹھارہ سو کاشتکار کو دیا تو اس طرح یہ چیزیں جو ہے آپ کا اس کا ریلیشنشپ آپ کو نظر آتا ہے وفا کی بزراد چودی فواد حسین اور سید فخر امام اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ صرف زراد میں پاکستان نے گزشتہ سال چار سو روپے عرب روپے کی اضافی آمدن ہوئی ہے معاشی اشاریے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی آئندہ سال پانچ فیصد سے بڑھ جائے گی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے گزشتہ روز پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل سیکیورٹی پروگرام دیا وقت آ گیا ہے کہ چائنہ کے ساتھ مل کر ہم اپنی زراد کے میار کو بہتر بنائیں زراد کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں یہ تھی تازہ ترین